پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے حسن پرستانہ مزاد کی وجہ سے کئی برتبہ ملکی اور غیر ملکی خواتین کے عشق میں مبتلا ہوئے لیکن انہیں سب سے سنجیدہ عشق ایک جرمن خاتون ایما سے ہوا جس سے وہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہو گیا اقبال اپنے انگلستان قیام کے دوران جہاں اتیا فیضی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے وہیں جرمنی میں قیام کے دوران اپنی جرمن زبان کی ٹیوٹر ایما کے حسن و جمال اور ذہانت پر فریفتہ ہو گئے لیکن دونوں اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے ایک نہ ہو سکے جنہوں نے ویلن کا کردار ادا کیا اگرچہ نیڑی آنکھوں والی جرمن حسینہ ایما سے اقبال کے تعلق کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی تاہم ایما ویگنوس نے اقبال کی میوز بن کر ان کی شاعری میں وہ قسک اور دردمندی پیدا کر دی جس سے اقبال کی شاعری عبارت ہے اقبال کے کلام میں کئی نظمیں ایسی ہیں جو اس دور کی یادگار ہیں حسن و عشق، چاند اور تارے، قلی، وسال، سلیمہ، عاشق حرجائی، جلوہ حس، اختر صبح، تنہائی اور دیگر کئی نظمیں شامل ہیں جن پر ایما سے تعلق کی گہری چھاپ نظر آتی ہے اقبال اور ایما کا ملاپ نہیں ہو سکا لیکن اردو دنیا کو پھر بھی ایما کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت اردو کو چند لازوال رومانوی نصب میں مل گئے ایما کے نام لکھے گئے خطوط سے اقبال کے اس روایتی تطور سے بلکل مختلف تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو نسابی قطب اور یوم اقبال پر قیقہ تقریر میں ابھارا جاتا ہے ان خطوط میں اقبال، حقیم الامت اور مفقر پاکستان قم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایما سے اقبال کی ملاقات درائے نیکر کے کنارے واقعے سرسبز و شداب مناظر سے مالعمال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی ایک تو ماحول رومان پرور اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں اور پھر حسین و جمیل ایما اقبال کی نظم ایک شام درائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے پر سے ان کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے خیال رہے کہ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ دو بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے قریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے اقبال سخت ناخوش تھے ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے والی صاحب کو بتا چکا ہوں کہ انہیں میری شادی تریک کرنے کا کوئی حق نہیں تھا میں قریم بی بی کی کفالت کرنے کو تیار ہوں لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب نہیں بنا سکتا تعلیم کی گرہ سے ہندوستان سے برطانیہ پہنچ کر مشرق کی پورسراریت سے معمور اور غیرممولی حد تک ذہین و فتین اقبال نے خواتین کی توجہ مقنطیز کی طرح اپنی طرف کھینچ لی اقبال کا کلام شمالی ہندوستان کے گوشے گوشے میں معروف ہو چکا تھا اور اس کی شہرت کے کچھ کچھ چرچے انگلستان میں بھی پہنچ چکے تھے ان سے متاثر ہونے والی انہیں خواتین میں سے ایک روشن خیال اور نڈر خاتون اتیا فیضی تھی اگرچہ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اقبال اتیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اتیا سے دوستی فکری سطح پر تھی اور اقبال ان سے فلسفیانہ مباحث کیا کرتے تھے اتیا کے نام لکھے گئے خطوط کا اگر جرمن حسینہ ایما کے نام خطوط سے معازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہو جاتا ہے 29 برس کی عمر میں اقبال برطانیہ سے بی اے کرنے کے بعد میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے کے ورس سے سن 1907 کے موسمیں بہار میں جرمنی پہنچے تھے جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی ایما 26 اگر سن 1889 کو درائے نیکر کے کنارے واقع قصوے ہائل براؤن میں ایک بزنس مین کے گھر پیدا پھنے تھے ان کی تین بہنیں اور دو بھائی تھے نیلی آنکھوں اور کالے والوں والی 27 سالہ ایما اقبال سے ان میں دو برس چھوٹی لیکن قدمیں ایک انچ لمبی تھی ایما کی صرف ایک ہی تصویر دستیاب ہے کہا جاتا ہے کہ ایما کی مادری زبان جرمن تھی لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی زبان سے بھی خوب واقف تھی اس کے علاوہ انہیں فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شکافتہ اور یہی ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی ہے اقبال کے خطوص سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گوٹے کو بھی سبکن سبکن پڑھا تھا یونیورسٹی سے فارگول تحصیل ہونے کے بعد ایما نے مقامی بورڈنگ ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی جہاں وہ بین القوامی طلبہ کو جرمن زبان سکھاتی تھی اور اس کے بدلے میں انہیں مفتام و قیام فراہم کیا جاتا تھا ایما سے ملنے کے بعد عورتوں کے حوالے سے اقبال کے خیالات میں واضح تبدیل آئے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسائیت اور بے ساختی نہیں جو جرمن عورت میں ہے جرمن عورت ایشیای عورت سے ملتی ہے اس میں محبت کی گرمی ہے انگریز عورت میں یہ گرمی نہیں انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح شہدہ نہیں جس طرح جرمن عورت ہے لندن میں اقبال کی دوست بننے والی اتیا فیضی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اقبال جرمنی میں قیام کے دوران یہاں جرمن زبان سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی، کشتیرانی اور ہائیکنگ کے درس بھی لے رہے تھے اپنی تصنیف میں اتیا نے ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر بھی کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا یہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا بلکہ ایما بھی اقبال کو ٹوٹ کر چاہتی تھی ایک بار ایما اوپیرہ گا رہی تھی تو اقبال نے ساتھ گانے کی کوشش کی لیکن چوک گئے اور سخت شرم سار ہوئے شاید ایما کو بھی اس کا احساس ہوا اور اسی رات انہوں نے اتیا سے درخواست کی کہ وہ انہیں کوئی ہندوستانی گیس سکھا دے اگلے دن جب سبھی درائے نیکر کے کنارے پکنک کے لیے نکلے تو اچانک ایما نے اردو زبان میں گانا گجرہ بیچن والی نادان ترنم کے ساتھ گانا شروع کر دیا مل کر ورزش کر رہی تھی اور اقبال ٹک ٹکی باندھ کر انہیں تکے جا رہے تھے اتیا نے ٹوکا تو وہ کہنے لگے کہ میں فلکیات دان بن گیا ہوں ستاروں کے جھرمٹ کا مشاہدہ کر رہا ہوں بعض ماہری نے اقبالیات کے مطابق معاملہ صرف زبانی کلامی نہیں رہا تھا اور اقبال ایما سے شادی کرنا چاہتے تھے خود ایما کے قزن کی بیٹی ہلاکر شوف نے سعید اختر دورانی کو بتایا تھا کہ ایما سن 1908 کے لگ بھگ ہندوستان جانا چاہتی تھی لیکن ان کے بڑے بھائی اور خاندان کے سربراہ کارل نے انہیں دور دراز ملک میں تنہا جانے سے منع کر دیا تھا دوسری طرف اقبال ہندوستان لوٹنے کے بعد بڑی شدت سے یورپ واپس جانا چاہتے تھے جس کا اظہار انہوں نے نا صرف کئی بار ایما سے بھی کیا بلکہ اتیا کو لکھے گئے خطوط میں بھی اس کا اندیا ملتا ہے لیکن جس طرح ایما کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں آڑے آ گئے تقدیر کی ایک عجیب ستم زریفی کی روح سے بلکل اسی طرح اقبال کے بڑے بھائی ان کے واپس ولایت جانے میں رکاوٹ بن گئے نو اپلسن 1909 کو علام اقبال لکھتے ہیں کہ میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا میرا منشاہ تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤ سبب آپ کو معلوم ہے میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کے اخلاقی کرز ہے جو مجھے روکے ہوئے ہیں اخلاقی کرز یہ تھا کہ اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے اور وہ یورپ سے آنے کے بعد انہیں یہ رقم لوٹانا چاہتے تھے اقبال ایما کو لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناوں گا یہ میرا تصور ہے اور میری تمنہ ہے کہ اس سب پورا ہوگا تاہم یہ تصور اور یہ تمنہ ناقام حسرت بن گئی اقبال کی زندگی کا یہ حصہ سخت مالی مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا اس تمام عرصے کے دوران ایما کی یاد ان کے دل سے کبھی مہب نہ ہو سکی وہ اکثر کہتے تھے کہ میں جسمانی طور پر ہندوستان میں تو آ گیا ہوں لیکن میرا دل جرمنی میں ہی رہ گیا ہے اقبال نے ایما ویگناز کا کل ستائیس خطوط ارسال کیے تھے جن میں سے اکثر جرمن زبان میں تھے ایک خط میں اقبال بڑی حسرت سے لکھتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں آپ کے ساتھ مل کر گویٹے کا کلام پڑھا کرتا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ خوشیوں بھرے دن یاد ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کا اس قدر قریب تھے میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے مل سکوں ایک اور خط میں اقبال نے لکھا میں بیتابی سے اس وقت میں منتظر ہوں جب میں دوبارہ آپ سے آپ کے وطن میں مل سکوں گا میں یہاں بالکل اکیلا رہتا ہوں اور خود کو بڑا غمگین پاتا ہوں ہماری تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے ایما سے ملاقات کے چوبیس ورس بعد سن انیس سو اکتیس میں گول میز کانفرنس کے لئے جب اقبال لندن گئے تو اس وقت بھی انہوں نے جرمنی جا کر ایما سے ملنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سپانی بہت چکا تھا اقبال نے دو مزید شادیاں کرنی تھی اور ان کے بچے بھی جوان ہو گئے تھے ملاقات نہ ہو سکے دوسری جانب ایما نے بھی اپنے دل میں اقبال کے سوا کسی کو جگہ نہ دی ایما نے عمر بھر شادی نہ کی اور سن انیس سو سنتالیس کو روٹائر ہونے کے بعد گھر کی ہو کر رہ گئی اقبال نے اکیس اپریل سن انیس سو اٹسس کو وفات پائی جبکہ ایما اقبال کے وفات کے بعد مزید چھپویس برس زندہ رہی اور پھر پچاسی برس کے عمر میں سر انیس سو چونسٹ کو وفات پا گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا